نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد سورہ نفعال آیت نمبر دو سے چار ترجمہ بس ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ جلل شانو کا ذکر آ جائے تو اس کی عظمت کے خیال سے ان کے دل ڈر جائیں اور جب اللہ جلل شانو کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی تو اکل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے واسطے خرج کرتے ہیں بس یہی ہیں سچے ایمان والے ان کے لئے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور ان کے لئے مغفرت ہے اور ان کے لئے غزت کی روزی ہے حضرت عبود عردہ رضی نے فرماتے ہیں کہ دل کا ڈر جانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ خجور کے خوشک پتوں خوشک پتوں میں آگ لگ جانا اس کے بعد اپنے شاگر دے شہر بن حوشب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے شہر تم بدن کی کپ کپی نہیں جانتے منہوں نے عزقیہ جانتا ہوں فرمایا اس وقت دعا کیا کرو اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مزرگ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی اور کون سی نہیں ہوئی لوگوں نے عزقیہ کہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے فرمایا کہ جس وقت میری بدن پر کپ کپی آ جائے اور دل خوف زیادہ ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو بہننے لگیں اس وقت کی دعا مقبول ہوتی ہے حضرت صدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی پر ظلم کا ارادہ کرے کسی اور گناہ کا قصد کرے اور اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے حارث بن مالک انساری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں ایک مرتبہ حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حارث کیا حال ہے عزقیہ یا رسول اللہ میں بے شک سچا مومن بن گیا حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ کر کہو کیا کہتے ہو ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ تیہ کر لیا کہ میں سچا مومن بن گیا عرض کیا کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا رات کو جاگتا ہوں دن کو پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں اور جنت والوں کی آپس میں ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور جہنم والوں کے شعور شغب اور وابیلہ کا نظارہ بھی آنکھوں کے سامنے ہے یعنی دوزخ جنت کا تصور ہر وقت رہتا ہے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارس بے شک تم نے دنیا سے اپنے نفس کو پھیر لیا اس کو مضبوط پکڑے رہو تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اور ظاہر بات ہے کہ جی شخص کے سامنے ہر وقت دوزخ اور جنت کا منظر رہے گا وہ دنیا میں کہاں پس سکتا ہے سورہ انفال آیت نمبر چھے ترجمہ اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے گا جن آیات اور حدیث میں ثواب بڑھا کر ملنے کا بیان ہے وہ اس کے منافع نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عامال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی باقی ثواب کا مقدار کیا ہوگی وہ موقع کے ضرورت خرچ کرنے والے کے نیت اور حالات کے اعتبار سے جتنے بھی بڑھ جائے یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے اور بسوقات دنیا میں بھی اس کا پورا بدلہ ملتا ہے جیسا کہ دوسری آیات اور آحادیث سے اس کی تائید ہے جیسا کہ آیات کے زیل میں نمبر بیس پر اور آحادیث کے زیل میں نمبر آٹھ پر آ رہا ہے اور اس لحاظ سے اگر اس آیت شریفہ میں اس طرف اشارہ ہو تو بید نہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر ایک سے تین ترجمہ جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق سے خرچ کرتے رہیں پوشیدہ طور سے بھی اور آئلہ آنیا بھی ایسے دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید فرخت ہوگی نہ دوستی ہوگی فائدہ پوشیدہ طور سے بھی اور آلانیا بھی یعنی جس وقت جس قسم کا صدقہ مناسب ہو کہ حالات کے اعتبار سے دونوں قسم کی ضرورت ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ فرض صدقات بھی جن کا آلانی آدھا کرنا اولہ ہے اور نوافل بھی جن کا اخفہ اولہ ہے جیسے کہ آیت شریفہ نمبر نو کے زیل میں گزرا اور اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جیسا کہ آیت شریفہ نمبر چھے میں گزرا اور نماز کو قائم رکھنا سب سے پہلی آیات شریفہ میں گزر چکا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اس میں فرمایا لوگوں مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور توبہ رہ جائے اور مشاغل کی قصد سے پہلے پہلے نیک عمال کر لو ایسا نہ ہو پھر مشغلوں کی قصد سے وقت نہ ملے اور اپنا اور اپنے رب کا تعلق مضبوط کر لو اس کی یاد کی قصد کے ساتھ اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ کی قصد کے ذریعہ کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق بھی دیا جائے گا تمہاری مدد بھی ہوگی تمہاری شکشتہ حالی بھی دور ہوگی سورہ حج آیت نمبر 35 ترجمہ آپ خوشخبری دیجئے ان آجزی کرنے والے مسلمانوں کو جو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جو مصیبتیں ان پر پڑتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھنے والے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں جس کا ترجمہ آجزی کرنے والوں کا لکھا گیا ہے اس کے ترجمہ میں علماء کی کئی قول ہیں اس کا اصل ترجمہ پستی کی طرف جانے والوں کا ہے یعنی بعض علماء نے اس کا ترجمہ احکام الاہلیہ کے سامنے گردن جھکانے والوں کا کیا ہے کہ وہ بھی گردن کو نیچے کی طرف لے جاتے ہیں بعض نے توازہ کرنے والوں کا کیا ہے کہ وہ تو گردن جھکانے والے ہر وقت ہی ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے انس کا ترجمہ مطمئن لوگوں سے کیا ہے حضرت عمر بن آس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخبتین وہ لوگ ہیں جو کسی پر ظلم نہ کریں اور اگر ان پر ظلم کیا جائے تو وہ بدلہ نہ لیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیقات